بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ ٹپس ٹائم کے معزز خواتینوں حضرات دوستو فروٹ کی دکانوں میں زینت بننے والے انگور کو اس کے منفرد ذائقے کی وجہ سے بے انتہا پسند کیا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے انگور میں بہت سے مفید غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں ویٹامن اے، سی، کلشم، آئرن اور پوٹشم شامل ہیں انگور میں موجود اجزاء نہ صرف موٹے افراد میں چکنائیاں ختم کر کے انہیں بلڈ پریشر اور امراض قلب سے بچاتے ہیں بلکہ انہیں مختلف قسم کے انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتے ہیں انگور زور حضم ہوتا ہے، خون صالح پیدا کرتا ہے اور مصفہ خون بھی ہے دوستو انگور کے بے پناہ فائدے ہیں انگور اگر تازہ کھایا جائے تو بھی اس کے فائدے ہیں اور اگر انگور کا خوشک میوہ جسے ہم کشمش کہتے ہیں یہ بھی کھایا جائے تو بھی اس کے فائدے ہیں اور آج کل کشمش تو بہت زیادہ فائد مند ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان فوائد کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو پریز کر لیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انگور کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے لیکن ہمارا اصل مقصد آپ کو کشمش کے فوائد کے بارے میں بتانا ہے اور ہم آپ کو کشمش کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو پریز کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ناظرین انگور ایک ایسا پھل ہے جسے باغوں کے علاوہ گھروں میں بھی بیلوں پر اگایا جا سکتا ہے بنیادی طور پر یورپ اور بہرہ روم کے خطے کا یہ پھل ہے لیکن اب دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے انگور کی کئی اقسام ہیں جن میں زرد اور سبز، سفید، سرخ اور سیاہ انگور زیادہ مقبول رہے ہیں انگور میں ایک پولی فینولک مادہ پایا جاتا ہے اور یہی مادہ ہے جو اسے مختلف رنگ دیتا ہے انگوروں میں مختلف اقسام کے انٹی آکسیڈنٹس پایا جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائد مند ہیں ہم آپ کو انگور کے فوائد بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کشمش کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ انگور کو خوشک کر کے کشمش اور منقہ تیار کیا جاتا ہے انگور کی طرح کشمش کے بھی بہت ہی زیادہ فوائد ہیں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر کشمش کھانا لازم ہے کیونکہ یہ سفرہ یعنی یرقان کا زور توڑ ہے بلغم کو ختم کرتی ہے رگوں کو مضبوط کرتی ہے خستگی دور کرتی ہے حسن اخلاق کا سبب بنتی ہے نفس کو پاکیزہ بناتی ہے اور غم دور کرتی ہے ناظرین یاد رہے کہ خوشک انگور یعنی کشمش میں تازہ انگور کی نسبت صحت بخش انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتی ہے ایک ابتدائی جائزے میں معلوم ہوا ہے کہ تمام غزاؤں سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹس کشمش میں پائے جاتے ہیں سرخ اور سبز انگور کی خوشک شکل میں ایسے کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں جو عمل تقصید کے تباہ کن اثرات میں جسمانی خلیات کو تحفظ فرام کرتے ہیں تازہ انگور کے مقابلے میں خوشک انگور یا کشمش میں غزائیت بخش اجزاء کی زیادتی کوئی حیرت انگیز بات نہیں اس لیے کہ جب پھلوں کو خوشک کیا جاتا ہے تو ان کے مرقبات زیادہ مقدار میں یکجہ ہو جاتے ہیں کشمش قبض کشا ہے کمزور لوگوں کا وزن بڑھاتی ہے کولیسٹرول میں اضافہ نہیں کرتی تیزابیت اور گیس میں بھی مفید ہے خون کی کمی کو دور کرتی ہے وائرس اور جراسیم سے ہونے والے بخار کو کم کرتی ہے ہڈیوں کو مضبوط تر بناتی ہے ماہرین نے کہا ہے کہ کشمش کا استعمال بے خوابی سے بھی نجات دلاتا ہے اس میوے میں موجود آئرن بے خوابی یا نیند نہ آنے کے عارضے سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے جبکہ نیند کا میعار بھی بہتر بناتا ہے بلڈ پریشر آئرن پوٹشم بی وٹامنز اور انٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں خاص طور پر پوٹشم خون کی شریانیوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کم کرتا ہے اسی طرح سے قدرتی فائبر شریانیوں کی اکڑن کو بھی کم کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کی ستح میں کمی آتی ہے کشمش آئرن سے بھرپور میوا ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے اہم ترین جز ہے کشمش کو آسانی سے دلیا دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی موں کا ذائقہ ہی بہتر کرتا رہتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمش میں پوٹشم اور میگنیشم ہوتا ہے جو کہ میدے کی تیزابیت میں کمی لاتے ہیں میدے میں تیزابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض جوڑوں کے امراض بالوں کا گرنا امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس میوے میں موجود بیٹا کروٹین ویٹامن اے اور کروٹین بینائی کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں کشمش کا استعمال ویٹامن کروٹین اور دیگر غزائی اجزاء کو جسم میں معصر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارڈی بلڈرز اور ایتھلیٹس کشمش کا استعمال عام طور پر کرتے ہیں اس میں موجود کیلشم ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی فائد مند ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے گردوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی بہتر ہے پوٹیشم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال گردوں میں پتری کا خطرہ کم کرتا رہتا ہے ماہرین کے مطابق دن بھر میں اگر تیس گرام کشمش کھائی جائے تو یہ ایک سو ستر گرام انگور کھانے کے برابر ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ انگور میں ویٹامن سی اور فائٹو کیمیکلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور انہیں خوشک میوے کی شکل دینے سے ان غزائیت بخش اجزاء کی بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے کشمش سے ہمیں پوٹاشم فائبر اور بعض منرلز کی بھی قابل ذکر تعداد باقی رہتی ہے خوشک پھلوں میں شکر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں حرارے بھی بڑھ جاتے ہیں کشمش ہلکے پھلکے ناشتے کے طور پر کھانے والی بہترین چیز ہے دوستو یہ تھے کشمش کے حیران کن فائدے جو کہ کشمش کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی تاقید ہمیں ہمارے آقا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے لہٰذا اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے فوائد سے استفادہ حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی ان فوائد سے استفادہ کر سکیں آخر میں تھوڑی سی باتیں انگور کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں انگوروں میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جو کہ پولی فینولک فائٹو کیمکل پر مشتمل ہوتا ہے یہ مادہ ایک انتہائی طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ بڑی آنٹ اور غدودوں کے کینسر دل کی بیماریوں آسابی بیماریوں الزائمر اور وائرل اور فنگل انفیکشن کے خلاف بہت ہی مفید ہوتا ہے اسی طرح سے ماہرین کے مطابق انگور میں ایک انٹی آکسیڈنٹ کیچنز بھی بکسرت ہوتا ہے اور یہ بھی صحت کے تحفظ کے لیے کئی قسم کے کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ انگور میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں یعنی سو گرام تازہ انگور میں صرف ستر کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ کولیسٹرول کا تناسب سفر ہوتا ہے اس کے علاوہ انگور میں دیگر میدن جیسے فولاد کاپر اور مینگنیز بھی بکسرت ہوتا ہے کاپر اور مینگنیز جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک کے بارے میں اپنی صحت کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے کمنٹ پڑھ کر اس ٹاپک پر بات کر سکیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ